پروگرام مدے مقابل میں خوش آمدے میں ہوں ربیہ حسنہ میں ساتھ موجود میں رعوف کلاس رہا اور آج کے پروگرام ایجن ٹاپکس میں ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے صدر عارف علوی نے دوہزار چوبیس میں الیکشن نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس سے لا تعلقی کا اظہار سب جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیل کا مطالبہ کر دیا ایمان صدر میں نہ ہوتا تو آج جیل میں ہوتا صدر علوی نے یہ بیان کس پیرائے میں دیا اور نیجی ٹی وی کے پروگرام میں کیا اہم انکشافات کی اس کے پر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے نوستر بازو نے چیئرمن سینٹ خزانہ کمیٹی سلیم آنی والا کو جالی نوٹ دے کر لوٹ لیا اور وہ روپے کی اوور انوائسنگ کے کئی اہم کردار گرفتار سابق اور کمانڈر کویٹا جنرل تارک پرویز کے ساتھ بینک کا ستائیس کروڑ کا فراڈ سنسنی خیز انکشاف کس نے کس طرح بینک میں اتنی بڑی واردار ڈالی دوسری طرف کسٹم اکام کی نا اہلی ملک بھر میں ہزاروں گاڑیاں پھس گئیں سینٹر فاروق ایچ نائک نے ریٹیلرز پر ٹیکس چوری کا الزام لگا دیا سینٹرز کا پانچ ہزار کا نوٹ بند کرنے کا مطالبہ آج سینٹ خزانہ کمیٹی میں مزید کیا کیا انکشافات ہوئے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے وزیراعالہ پنجاب موسیٰ نقوی نے دو ماہ قبل ریجسٹر ہونے والی گرین کوپریٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کو بائیس ہزار اکر زمین اور چالیس ارب روپے بلا سود کرز دینے کی منظوری دے دی حیران کن تفصیلات سامنے آگئی ساہت اکتوبر کے کابینا اجلاس کی ایکسکلوسف کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم مانوی والا صاحب سینٹ کی خزانہ کمیٹی کے چیرمن ہے ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم سلیم مانوی والا صاحب جی وزیسلام جی آچھا مانوی والا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور خاص طور پر جب اس طرح کا کوئی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ ہماری پروگرام میں شرکت کے لیے میں ٹائم ضرور دے دیتے ہیں آج جو میٹنگ ہوئی اہم ترین اس کے اندر چیزیں ڈسکاس ہوئیں بتائیے گا یہ جو پانچ ہزار والے نوٹ کا ماملہ ہے یہ کیا ماملہ تھا اور یہ آپ کے ساتھ پیش آیا جو یہ جالی کرنسی کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیلز بتائیے گا دیکھیں جی مسئلہ یہ نیا نہیں ہے یہ پرانا ہے اور ہم نے کئی دفعہ اس ایشو کو کمیٹی میں اٹھایا ہے کہ یہ جو جالی نوٹ سرکولیشن میں ہیں پاکستان میں اور یہ بینکوں میں بھی ہیں وہ گورنر ہمیشہ کہتے ہیں جی بینکوں میں نہیں ہیں مگر یہ آتے ہی ایٹی ایم مشینوں میں ہیں بینکوں میں ہیں یا بینکوں سے جب پیسے بڈرو کرتے ہیں آپ تو اس میں جالی نوٹ نکلاتے ہیں اب وہ اس وقت تو پتہ نہیں چلتا وہ جب آپ استعمال کرتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں دکاندار کو یا کہیں تو وہ کہتا ہے جی یہ تو نوٹ جالی ہے اب اس کا اس کا کوئی سٹیٹ بینک کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس کوئی اس کا سسٹم نہیں ہے اور اس کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ آپ جا کے پولیس کے کھانے میں ریپورٹ کرائیں کہ جی آپ کو یہ جالی نوٹ دیا گیا اور آپ بتائیں کہاں سے اس کی ایف آئی آر کٹیں اور پھر جا کے آپ اس کی جس بینک سے اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کس بینک سے آپ نے پیسہ نکالا ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہاں سے یہ بینک نوٹ آیا ہے تو آپ جا کے اس سے ڈیمانڈ کریں تو میں نے سٹیٹ بینک کو پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہی کہا کہ آپ اس کا کوئی اور طریقہ نکالیں دنیا میں جہاں جہاں کرنسیز کا یا فیک کرنسیز کا استعمال ہوتا ہے انہوں نے پلاسٹک کرنسی کی طرف جانے پولیمر کرنسی کی طرف انہوں نے پڑیوس کی جیسے آپ کینیڈا کی کرنسی لے لیں آپ کو کہیں دنیا میں کہیں دنیا میں آپ کینیڈین کرنسی لے جائے آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جالی تو اس کی پہ سٹیٹ بینک کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کئی دفعہ ان کو کہہ چکا ہوں بس وہ کہتے ہیں جی ہم کام کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں اپروول نہیں ہے فلانہ نہیں ہے ڈھمکانہ نہیں ہے اس کی کوس زیادہ ہے حالانگے اس کی کاؤس اس سے کم ہے کیونکہ اس نوٹ کی لائٹ 3x 5x زیادہ ہے اس نوٹ سے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو انٹریسٹ نہیں ہے اس میٹر پہ کام کرنے کا اور ہر دفعہ ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور آگے سے وہی روٹین کا جواب مل جاتا ہے جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں مگر کوئی اس پہ سیریسلی کام نہیں کر رہا اور اس پہ کوئی حل بھی ڈھونڈا ہے میں نے سٹیٹ بینک کو کہا کہ اگر آپ یہ سکیم نکال لیں کہ جی کسی کو فیک نوٹ ملے وہ آ کے سٹیٹ بینک میں سرنڈر کریں سٹیٹ بینک اس کو نیا نوٹ دے اسلی نوٹ دے اور اس کو انیلائز کریں کہ یہ کیسے نوٹ آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے کیا سرکولیشن ہے کوئی ریمیڈی تو ہو جو بیٹارے کے پاس جیسے اب مجھے پیمنٹ کی کسی نے اور اس میں جناب پانچ ہزار کا ایک نوٹ فیک نکل آیا اب وہ میں سٹیٹ بینک کو بھیج رہا ہوں کہ آپ اس کو انیلائز کریں اس کو کون چیک کر سکتا ہے میں اور آپ تو نہیں چیک کر سکتے اس کو تو وہی چیک کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی آلہ ہو جس کے پاس کوئی طریقہ ہو اور جب آپ کوئی بڑی پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں پانچ لاکی یا دس لاکی آپ کیسے بیٹھ کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی جالی نوٹ تو نہیں ہے یہ بڑا جی مسئلہ ہے سر اس سے پہلے ربی آپ سے سوال پوچھے تو آپ نے اپنی پیمنٹ مینٹ سے آپ نے کیسے پانچ ہزار روپے کا نوٹ ایڈنٹیفائی کر لیا کہ یہ فیک ہے آپ وہ کیسے پتہ جلے سکتے ہیں میں نے نہیں کیا وہ میں نے اپنے ڈرائیور کو دیا کوئی جا کے پٹرول ڈالوانے کے لیے یا کسی چیز کے لیے جی تو وہ جب گیا وہاں جا کے اس نے دیا تو انہوں نے کہا جی یہ نوٹ تو جالی ہے تو میرے پاس وہ واپس لے کے آیا اور اس نے کہا سر یہ تو جالی نوٹ ہے اب جس نے مجھے پیمنٹ کی ہے میں اس کو فون کروں وہ کہے گا جی میں نے تو بینک سے پیسے ڈرائیور کیے تھے اور آپ کو دیئے تھے اچھا بھئی آپ پتہ کریں کس بینک سے ڈرائیور کیے تھے اب آپ اس بینک سے پاس جائیں تو یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے اور بینک کہے گا ہم نے تو آپ کو فیٹ روز دیا ہی نہیں آپ کے پاس کیا پروف ہے آپ کو اسی وقت بتانا چاہیے تھا تو یہ بڑا ایک complicated مسئلہ ہے اچھا سر میں کمیٹی میٹنگ میں تھا جو دو ڈرائی گھنٹے چلیے very productive میٹنگ بلکہ میں تو ایک اور نیا روجان اس طرح کا روجان ماضی میں سپریم کورٹ میں نظر آتا تھا جب افتخار چودری صاحب وہاں پہ چیف جسٹس ہے تو بہت سارے لوگ جو تھے جو فراد سے affected تھے پولیس کی بروٹیلٹی سے ظلم و ستم سے children of the lesser guard وہ سارے سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے تھے اور اس وقت سپریم کورٹ ان کو رلیف بھی دیتی تھی میں نے دیکھا کہ آپ کی کمیٹی بڑی active ہے بڑی powerful very strong very powerful minister پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں اور بڑے بے یہاں financial institution وزیج جو state bank finance ministry اب کسی کو بھی بلا سکتے fbr وغیرہ سارے تو لوگوں کو اب آپ سے امیدیں لگنا شروع ہوگی جو بھی کسی فراد کا کوئی شکار ہوتے کسی کسی کسا زیادتی ہوتے تو آپ کا فورم بھی ایک parliament کے سپرمیسیج اس کی بات کرتے ہیں جو آپ کے ایک ہونے چاہیے parliamentary forums of accountability اور اس کو redress کرنے والا تو آپ کی committees emerging مطلب ہے again one of the powerful tools اور لوگوں کو ان سے hopes ہیں اس پہ تو میں آتا ہوں دو چرہ بڑے issues سے جو آپ کی وجہ سے حلو ہیں لوگ بڑی آپ کو وہاں بے طریفے بھی کر رہے تھے مجھے یہ بتے گا ابھی آپ نے کہا ہے کہ state bank کے پاس وہ جائے اور پیسے وہ اس کو وہ کر دے پانچ ہزار کا نوٹ بلا دے ان کو replace کر دے fair enough یہاں تو فرادیاں آپ کو پتے باش ہو پاکستان میں تو بڑے بڑے فرادیاں ایسے فراد ہیں تو پھر یہ فرادیاں یہ کام نہ شروع کر دیں چلو یار دیاری میں دو چرہ بندے بھیجے کہ یہ یار کوئی آپ کو پانچ دس پہ بیس نوٹس ہیں یہ تو جا کے state bank سے جیلی نوٹ ہیں یہ تو چینج کروا کے لئے ہیں تو یہ سلسلانہ شروع ہو جائے سر فرادیوں کا نہیں سر فرادی دیکھیں فرادی تو کبھی نہیں جائے گا کلاس رہ سار کسی کو بھیج دے گا سر کو پانچ سو روپیا دیکھیں گے جب آپ پانچ سو تیرہ نہیں سر وہ دس نوٹ کا مسئلہ نہیں ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑا طریقے سے آپ کے پاس یہ پیسے آتے ہیں مطلب آپ کے پاس پانچ ساکھ روپے میں کتنے نوٹ ہوگے پانچ ہزار کے یا ہزار روپے کے اس میں سے ایک نوٹ نکل آتا ہے تو یہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا طریقے آپ کسی دکار میں میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایک خود سروے کریں آپ کسی دکار میں جائیں اس کو ہزار روپے کا نوٹ دے میں تو اپنے ڈرائیوروں سے اور لوگوں سے سٹاف سے پوچھتا ہوں وہ مجھے بتاتے ہیں کہتے ہیں سر ہزار روپے کا نوٹ کوئی دکاندار دیتے ہی نہیں ہے در جمع رہے کہ وہ چیک بھی کرتا ہے تو وہ درتا ہے کہ یار کہیں مجھے کوئی غلط نوٹ نہ فیک نوٹ نہ دے جائے تو یہ ہزار روپے کا نوٹ اس وقت اتنا فیک سرکولیشن میں ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور جب لاسٹ ٹائم ہم نے یہ چیز کی تھی تو وہ تو جس نے کمپلین کی تھی اس کو ایٹی ایم میں سے ملے تھے فیک نوٹ یہ کئی دفع ہوا ہے ایسا تو یہ کوئی سٹیٹ بینک is aware of this مگر ان کو میں کہتا ہوں اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ ایک ہزار کا نوٹ ہو رہا ہے فیک آ رہا ہے آپ اس کا پولیور نوٹ لے آئیں جیسے آپ لے آئیں گے آپ دیکھئے گا وہ غائب ہو جائے گا فیک آنے سے پھر لوگ چلے جائیں گے پانچ ہزار پے یا پانچ سو روپے پے پھر آہستہ آہستہ آپ یہ کر کے آپ یہ جتنی فیک یہ پوری میں آپ کو بتاؤں یہ پوری ایکٹیوٹی ہے پاکستان میں فیک نوٹ کی انڈسٹری ہے سر آپ یہ کہے اچھا سر ایک تجویز یہ بھی تھی جو آج بھی کمیٹی میں کہا کی آئی سے پہلے بھی آتی رہی ہے ملک ریاض صاحب نے بھی کہا تھا انہوں کے پاک صاحب نے کرپشن ختم کرنی ہے تو آپ پانچ ہزار کا نوٹ ختم کر دیں تو آپ کمیٹی کا سر براہیں سر آپ کھل فنانس منسٹر رہے ہیں آپ ڈپٹی چیئرمین یہاں پہ سینیٹ رہے ہیں فنانس کمیٹی کو آپ کئی برسوں سے بڑا افیکٹیل بھی چلا رہے ہیں تو اس کو بند کیوں نہیں کرا دیتے سر کم از کم وہ کہتے ہیں کرپشن رشوات کا ریٹ کام ہو جائے گا سر نوٹ بند کرانے سے یہ جو ایکٹیوٹی ہے نا یہ ختم نہیں ہوگی نوٹ بند کرانے سے یہ ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ کرپشن کو اور کرپشن کو جی ٹینگل کرنے کا پانچ ہزار کی نوٹ کی بجائے لوگ کچھ اور دینا شروع کر دیں گے اس کا تو حل نکل آئے گا اور آفٹر ڈی ویلیویشن انفلیشن اور رشوات کا ریٹ کہتے ہیں نا اس سے بڑھ گیا ہے کہ پیسے پانچ ہزار والا دینا سان ہو جاتا ہے ایک بندل بنایا ہے دس کروڑ پہ آرام سے پتے نہیں چلتا اس میں دس کروڑ ہے اور دوسرا ڈالر جو ہے سر وہ وہاں سے زیادہ سیادہ نوٹ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا وہ ہنڈرڈ اس کا ہے ان کا ڈالر کا ہے ایسے ہم دیکھتے ہیں اگر یہ پاؤنڈ ہے اس کا بریٹش پاؤنڈ وہ ففٹی پاؤنڈ کا ہے تو یہ سر وہاں دنیا میں تو انہوں نے ان کو بڑا اپنے حساب سے بڑا منیمم رکھا ہوا ہے کہ پچاس پہ رکھو اس کو سو پہ رکھو ہم سیدھا اس کو پانچ ہزار پہ بھی لے گئے ہیں لوگ کہتے ہیں اسے رشوت کا ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں انفلیشن بھی بڑی ہے اس سے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ پانچ ہزار کا نوٹ نکالا تھا کنینی اچھ کے لیے اور یہ نو اس سے کرپشن بڑھے گی بہت بڑھنی تھی یہ تو انڈرسٹوڈ تھی مانویل صاحب یہ تو انڈرسٹوڈ تھا جنہوں نے نکالا تھا اس وقت ان کے ذہن میں یقیناً یہ بات تھی کہ کون ہزار ہزار پہ والے دو وہ پورا گھڑیاں بھر جائیں گی سر بیسمنٹ بھر جائیں گی تو یہ پانچ ہزار والا اور عام سے کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ نے چھوٹا تھا اپنے بگل میں دبائیں یہ جا وہ جا سر جی تو بھر اس کو یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے جی سر جی اچھا مانویل صاحب آپ کہہ رہے ہیں ڈیبیٹیبل ایشو ہے اور آج اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی بھی ہے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ایک عام آدمی ہے اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے اس کو رول آؤٹ کرنا کے اور سپیشلی اگر ایٹیم سے بھی نکل رہے ہیں تو جو سیجیشن جیسے آپ نے دی بڑی ایفیکٹیف سیجیشن ہے اور جو وہاں پر بھی ڈسکاس ہوئیں اس کی اوپر عمل کرنے کے حوالے سے جو سٹیٹ بینک ہے اس کی کتنی ویلنگ نیس تھی اور جس طرح گورنر سٹیٹ بینک نے کی بات بھی کہی کہ جو کرنسی نوٹ کے سیکیورٹی فیچرز ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں تو یہ کتنا جلدی ہو سکے گا اور کتنا ایفیکٹیو ہے یہ سیکیورٹی فیچرز تو اور پیریٹ وہ چینج کرتے رہے ہیں مگر مسئلہ سارا یہ ہے رب جہا کہ ہاں ویلیو آئیڈنٹیفائے میں آپ کو دو پانچ ہزار رکھے کے نوٹ رگ دیتا ہوں جو مجھے جالی ملا ہے جو اصلی ہے جو مجھے جالی ملا ہے ہمارے اور آپ کی جیسا آدمی تھوڑی ہی بتا سکتا ہے کہ یہ سیک ہے تو یہ یہ تو دیکھیں یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں نوٹ میں کہاں کہاں کیا چیز دیکھنی چاہیے اور چلے آپ ایک نوٹ دیکھ سکتے ہیں آپ دو نوٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ہزاروں نوٹ کہاں سے دیکھیں گے تو یہ اس کا سلوشن ہی گوئنگ ٹورڈز پولیمار کرنسی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے جیسا بول کے جہاں کاؤنٹر فٹ نوٹس بڑھتے جا رہے ہیں کم نہیں ہو رہے لیکن سر ہمارا تو آپ کو پتا ہے سر آپ کو پتا ہے ایمپورٹ کے مسئلے ہوتے ہیں سارے پچھلے دن وہاں پہ سینڈ کی سٹینڈک کمیٹیاں انٹیئر کا تھا دو ڈی جی پاسپورٹ آئے وہ کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں پاسپورٹ کا اس میں پرنٹ ٹونر رکھ گئے کہ لیمینیشن پیپر دیگر فیچر جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ کو ایمان وہ کہتے ہیں ٹونر ہے ساری ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے اور اور ان کو فنانس اندیسٹری نے کہا ہمارے پاس ڈالر لیمپورٹ کرنے کے لئے جس کے وجہ سے پاسپورٹ رکھیں سر تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا کہہ رہے ہیں آپ اس کا کرنسی کا جو کینیڈا میں جسنا آج آپ وہاں بتا رہے تھے کہ پلاسٹے کرنسی لے کر آئیں جس کو نہیں کہا جا سکتا تو اس کے لئے کہاں سے پھر اتنا بڑا فارن ہم ایکچچینج لیں گے تو پاسپورٹ نہیں بن پا رہے سر ہمارے سر وہ دیکھیں آپ کو آپ کو تین کمپنیز ہیں جو یہ بناتی ہیں تو شروع میں تو آپ کو یو ویل ہیو ٹو میک سم ارینمنٹ کہ یہاں کس طریقے سے اس کو پروڈیوز کیا جائے ان کمپنیز کے ساتھ اور کیسے یہ لائے جائے اور کیسے اس کو پروڈیوز کیا جائے اور فیز وائل آپ کو سارے نوٹ بھی ایک ساتھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں آٹھ ہزار عرب مجھا کہا لاس دفعہ آپ کی کمیٹی میں اجلاس میں اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے ایٹ پوائنٹ فائیو ٹریلین کے کرنسی نوٹ اس وقت مارکیٹ میں سرکولیشن میں ہے سٹیٹ بینک میں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کی کمیٹی میں بتایا تھا لاس دفعہ ساڑے اجا سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آج آپ نے بڑا میرے لئے بڑی ایک طرح ہیران کون بات تھی کہ جتنا آج آپ نے صبر اور تحمل کا مظہرہ کیا ہمارے دوست ہیں آپ کے بھی ہیں تو کامل علی آگا صاحب lost his temper on you سر حالانکہ بات کوئی تنی بڑی نہیں تھی میرا سر آپ آگا صاحب ہمارے بڑے ہیں انہوں نے کہا میٹنگ کی ڈیٹ چینج کر دیں تو میں نے ان کو کہا ہمارے پار روم نہیں ہے تو انہوں نے پھر کسی سے بات دیت کر کے مگر پھر مجھے بعد میں میرے سٹاپ نے بتایا کہ کل تو آپ اسلام آباد میں ہی نہیں ہیں اور میں نے ان کو اس کا میسیج بھیجا تو وہ ناراض اس لیے ہو گئے کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں تھا بات کوئی خاص تھی نہیں بڑا آپ نے بڑے آپ نے بڑے آپ نے بڑے حوصلے کا مزہرہ آپ نے بڑے حوصلے آپ نے بڑے حوصلے کا مزہرہ کیا اتنی public gathering میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں نے کوئی آپ سے سیکھنے کی کوشش کی اتنے سارے بندوں میں اگر کوئی آپ پہ آپ پہ شہود کر رہے ہو تو how to control and manage yourself سر سو خیر آگے بڑھتے ہیں سر جو بڑے آج آپ کے پاس جیسے میں نے کہا بہت سارے لوگ آنا شروع ہو گئے اور آپ کی intervention کی وجہ سے committee کی intervention کی وجہ سے لوگوں کو امید نہیں آپ کی committee پہ لگنا شروع ہو گئے ایک بڑا case آیا تھا دو تین بڑے case ہے تو میں اس میں بتا دوں جو اس پہ پہلے لیتے ہیں فیصلہ بات سے آج ان کی شعف ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ نے ان کو یہ سنا بھی ہوگا کہ لفٹین جنرل تھے یہاں پہ کوئٹا کے core commander جنرل یہ تارک پرویز ان کو جنرل ٹی پی کہتے تھے جن کی ملاقات مشہور زمانہ ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے secret ملاقات ہوئی تھی یہ بارہ اکتوبر سے پہلے تو جو جنرل مشرف کو پتا چلا تھا انہوں نے ان کو سیک کر دیا تھا یہ راجہ نادر پرویز صاحب جو تھے ایم این اے وزیر بھی رہے کیپٹن بھی تھے انڈیا میں وہ پی او ڈیو بھی رہے پریزن آف وار بھی رہے ان کے بھائی ہیں تو جنرل تارک پرویز کی فیملی کے ساتھ یہ فراد ہوا ستائیس کروڑ پہ ہے گا کہ بینک نے جو وہاں پہ ایریا منیجر تھا انہوں نے پیرلال بینکنگ کے ذریعے وہ سارے کیے یہ سٹوری ہمیں بتائیں گے کہ اس کی ریکاوری پراسس آج ان کے وکیل بھی آئے ہوئے تھا حیدر زمانکوری صاحب بھی آئے تو ان کا بیٹا بھی آئے ہوئے تھا جنرل تارک پرویز صاحب کا ٹی پی صاحب کا جبران راجہ جبران اف آئی رمیمبر اس نیم کریکٹلی تو سر یہ جنرل صاحب کے ساتھ کیا ہوا مطلب جنرل تارک پرویز صاحب آفٹر منی یئرز یہ سر فیسٹ ان دا میڈیا نیٹی نین کے بعد تو یہ سر پلیز بتائیں یہ سر یہ ہوا کہ خیصلہ باد میں بینکل حبیب کا ایک ایریا مینجر تھا جو کہ پیرلل بینکنگ کر رہا تھا اور اس کے جو ٹرسٹڈ کسٹمر سے ان کے ساتھ ان کے پیسے مینجز کر رہا تھا اور وہ ایک طریقے سے ٹرانسفر کر رہا تھا اپنے اکاؤنٹس میں اور باہر ٹرانسفر کر رہا تھا اور ایک لٹریلی ایک پیرلل بینکنگ چل رہی تھی سترہ برانچز اس کے انڈر تھی اور سارے برانچز اس کو وہ ڈیریکشن دیتا تھا کہ اس نے اپنے اکاؤنٹ پکھے ہوئے تھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ برانچز میں اور لوگوں کے اکاؤنٹوں سے وہ پیسے ٹرانسفر کر رہا تھا اور وہ بلکل لٹریلی مجھے گورنر نے یہ بتایا کہ یہ ایک آدمی پیرلل بینکنگ چلا رہا تھا اور اس طرح چلا رہا تھا کہ وہ کسی کے نوٹس میں ہی نہیں آ رہی تھی نہ بینک کے آرڈٹ کے نوٹس میں آ رہی تھی نہ سٹیٹ بینک کے آرڈٹ کے نوٹس میں آ رہی تھی تو وہ ڈیفرنٹلی ایک پروفیشنل آتی تھا جو ایک پروفیشنل ہی یہ کام کر رہا تھا اب ہوا یہ کہ وہ جب بات کچھ ایسی ہوئی کہ وہ پیسے ملے نہیں جو یہ بیجے تھے انہوں نے جن کو جو اکاؤنٹ ہولڈرز نے اور وہاں سے ان کے بیٹے نے یا جس نے انفارم کیا کہ جی مجھے تو پیسے ہی نہیں مل رہے تو مدر سے وہ ان کا سسپیشنل شروع ہوا اور انہوں نے جا کے کپلین کی کہ جی ہمارے تو پیسے دل ہی نہیں رہے ہم نے بھیجے تو اسے بیٹے کو اور سو آن تو وہاں سے پھر وہ انویسٹیگیشن ہونی شروع ہو گئی اور یہ بات سامنے آ گئی اور میڈیا میں کھل گئی اور باہر آ گئی تو انہوں نے ہمیں لٹر لکھا کہ آپ بینک ان کو کہہ جی ہمارا یہ قصور نہیں ہے سٹیٹ بینک نے آ کے کہہ دیا جی وہ اس کے ساتھ خود وہ ڈیل کر رہے تھے بھئی ڈیل کر رہے تھے he was ڈی بینک ریپریزنٹیٹیو بینک ریپریزنٹیو آپ کے پاس آتا ہے میرے پاس آتا ہے تو آپ اس سے ڈیل نہیں کر رہے ہوتے آپ بینک سے ڈیل کر رہے ہوتے تو وہ سٹیٹ بینک نے کوئی عجیب سی بات کی اس پہ میں نے پھر سٹیٹ بینک کو کہا میں نے کہا اگر آپ یہ ریزولڈ نہیں کریں گے تو ہم پھر یہ میٹر ایف آئیے کو دیں گے کہ آگے اس پہ چلیں گے کہ یہ کیسے ریزولڈ نہیں ہوں گے اس پہ پھر بینک انوالٹ ہوا اور بینک نے پھر سارے پیسے ان کو بلا کے واپس کیے ویڈ پروفٹ واپس کیے اور ان کے ساتھ سٹیٹلمنٹ یہ جو آج مجھے یاد ایسا آج کمیٹی میں تو یہی کچھ بتائے آپ لوگوں شکریہ بھی بڑا دا کیا ان کے جو آیا ہوئے تھے ان کے وکیل صاحب حیدر زمان قریش شاہب یا بیٹا آیا وہ تو فیر اناف لیکن لیکن مجھے یاد پڑتے ہیں جب سٹیٹ بینک کہ ڈپٹی گورنر میرا کلے ڈاکٹر امانت صاحب آئے ہوئے تھا امانت حسین صاحب جی جی انہائز صاحب جی انہوں نے آج یہ ہوگا انہائز صاحب انہوں نے کچھ اور فیکس بتایا تھے جو یہ آج وہ نہیں مان رہے تھے انہوں نے کہا وہ جو بینکر تھا فیصلہ باد کے پندرہ وہ برانچز کا ایریا منیجر تھا وہ ان کا فیملی فرینڈ تھے یہ دوست تھے وہ ان کا رہے ہیں بینک والوں کو گھر بلا کے کہ جمع کروا دیں گے ہو جائیں گے وہ ان کو جیری رسیدیں جو بھی دے تو ان کا تو ورزن بڑا ڈیفرنٹ تھا اور ابھی میرا خیال بتایا گیا ہے شاید کہ وہ جس بندے نے فراد کیا ہے پیسے لے کے بھاگ گیا ہے یہ تو پیسے میرا خیال بینک نے اپنی ریپٹویشن بچانے کے لئے واپس کی ہیں وہ بندہ بینک نے اپنے وہ بھی آپ کے دباؤ پہ آپ لوگوں کے دباؤ پہ کیونکہ آپ لوگوں نے جب بلایا پھر ہم نے اسٹوری کو فالو اپ کیا یہاں پہ میڈیا میں اس کو انہوں نے اپنی ریپٹویشن بچانے کے لئے انہوں نے پیسے دیا وہ بندہ تو پچیس تیس کروڑ پر لے کے یا اس کو لگا ہوگا بڑی تگری پارٹی ہے جنرل صاحب اور ان کے فیملی تنا پیسہ ہے ان کے پاس مجھے کیش بھی آ رہا ہے میں جمع بھی کروا رہا ہوں صرف جنرل صاحب نہیں تھے ان کی پوری فیملی تھی کچھ جنرل اکاؤنٹ ہولڈرز تھے ان کی فیملی کے جنرل تارک صاحب ان کے بھائی تھا ان کے ریلیشنز تھے ان کے اوگر آل کافی سارے لوگ تھے اور یہ ایک فیملی کا یہ ہے جنرل تارک پرویز صاحب کی فیملی کا تھا جو یہ پچیس تائیس کروڑ پہ گیا ہے جی 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 آپ پوچھتے اچھا میں تھوڑا سا اسی سے مماثلت رکھتا وہ ایک کیس ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہائلائٹ ہوا اور پھر وہ بلکل دب گیا تھا مانوی اللہ صاحب ایچ بیل کا یہ اگین ایک فراڈ کا کیس تھا اور اس میں تقریباً ایک عرب کرسکتا تھا یہ اس میں جو کمپلائنس ہے اس نے بھی ٹرانزیکشنز پہ چیک نہیں رکھا آپریشنز نے بھی کسی قسم کا کوئی نہیں کیا اور خاتون یہ بینک کی ایمپلائی تھیں جنہوں نے یہ مبینہ طور پہ یہ فراڈ فسیلیٹیٹ کیا اور وہ بھی ملک سے باہر بھاگ گئیں تو یہ اس طرح کی کیسز تو بہت علامنگ ہیں بینکس are not safe then نہیں بینکس دیکھیں میں آپ کو یہ راولپنڈی میں ہوا تھا یہ آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ فراڈ یہ تو بینکوں میں دنیا میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے problem is not the fraud problem is جو ڈیپوزیٹر ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بینک سوڈ accept کہ ہمارے آدمی نے فراڈ کیا ہے ہمارے آدمی نے زیادتی کیا ہے اور ہم ڈیپوزیٹر کو فلی کمپنسیٹ کریں گے دیکھیں جب تک بینک یہ نہیں کرے گا تو ظاہر تھی بات ہے نہ بینک safe ہے نہ ڈیپوزیٹر safe ہے تو یہ تو بینک کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی اگر کسی آدمی نے فراڈ کیا ہے تو آپ اس کی ownership لیں اور جو ڈیپوزیٹر ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے کسی طریقے سے اگر پیسے میرا کوئی ایک کروڑ دو کروڑ پی ہے میں بینک والے کسی بندوں کو بلا آ کے کیش دے دیتا ہوں کہ جمع کروا دینا اور وہ آتے فیملی فرینڈ ہے میری کوئی ڈیوٹی نہیں بنتی ڈیپاسٹر کی بینک کے جو بات اس دفعہ سٹیٹ بینک والے ایسا کہ میں جاؤں وہاں پہ کاؤنٹر پہ جمع کرو اپنے ایک آنٹ میں کار کر رسید لینے کے بعد گھر ہوں اگر میں اتنا اتنا لیتھارجک ہوں اتنا کمپلیسنٹ ہوں سست ہوں کہ میں نے بینک والے سے دوستی رکھی ہو یاری رکھی ہو گھر سے کیش لے جاتا ہے یہ پوری ان کا تو یہی سٹوری تھی جو لاسٹ یہ بلکل صحیح بات ہے آپ کبھی بھی کسی بینکر کو گھر میں دفتر کے پریمیسز میں پیسے کبھی نہ دیں یہ تو وہ انہائیت صاحب کہتے ہیں دیکھیں یہ تو allowed ہی نہیں ہے you have to do your transaction in the bank اور یہ جو گھر سے transaction ہی ہوتی ہیں دفتروں سے transaction ہوتی ہیں اور بینکر پیسے اور یہ بینکر کو بھی allowed نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر آئے آپ کی پیسے مطلب ہے دوکھا وہاں ہوتا ہے یہ فیملی فرینڈ تھے ان کے جو مجھے ان کی تین چاہ جو آپ نے میٹنگز کی جس کے بعد ان کا پیسہ واپس ہے آپ کی کوشو انٹرونشن سے کمیٹی کے مطلب دوکھا تو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ ڈیویلپ کیا ہوا تھا انہوں نے بینکر کے ساتھ بینکر کے ساتھ تو دیکھیں نا ازازہ آپ بھی جب کسی بینک سے ڈیل کریں گے تو بینکر کے ساتھ ٹرسٹ تو ڈیویلپ ہوتا ہے یہ بینک بینک کا نام ہی ٹرسٹ ہے جی بینک بینک چیزی بیسٹ ہی ٹرسٹ ہے آپ دیکھیں نا ایک جگہ آپ پیسے دیتے ہیں وہ آپ کو ایک رسیب دے دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو انٹرسٹ کیا اپنی پیسوں کے ساتھ اور اس نے آپ کو پیپر دے دیا کہ جی آپ کے پیسے میرے پاس حمالت پر پڑے ہوئے تو ایک بات میرا بھی تو بنتا ہے نا میں بینک کے پرمیسز میں جا کے کیج جمع کرواؤں بلکل بنتا ہے اگر شروع ہوتا ہے اگر میں گھر پیٹھے اگر آپ نہ اٹھاتے اگر آپ مانڈوی والا صاحب نہ اٹھاتے تو یہ پیسے ان کو واپس نہیں ملنے تھے جنرل تارک پروے صاحب کی یہ فیملی کو اگر آپ لوگوں نے جی طرح اس کو پرسوق کیا اور اور بھی لوگ آپ کے پاس اس طرح آتے ہیں اور سب کو آپ بھیرنگ دیتے ہیں میں لگے رادہ دے شوٹ سینڈے مطلعہ کیک ایک ان کو تینکیو لیٹر ہو رہا کمیٹی کو چلو شیئر نہیں پرسنٹیج نہیں بھیجتے آنے لائٹر نوٹ اگر وہ پرسنٹیج اس ریکووری میں سے نہیں بھیجتے فیرہ پرسنٹیج نہ بھیجتے تو کم از فیصلہ بارد کی مٹھائی تو دھیجنے ہوں پوبلک دو ہفتے مانگیں اس میٹنگ میں ہم نے اس کو ریز نہیں کیا وہ فی آر اس کی انسٹیگیشن کر رہی ہے اور میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ ہمیں جواب نہیں دیں گے تو ہم نے لازٹ ٹائم بھی ف آئیے والوں کو بلایا تھا ہم یہ میٹر ف آئیے کو ریفر کریں گے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی کنکلوجن نکالیں اور سٹیٹ بینک کو بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ ہمیں جواب دے کیونکہ اگر نہیں دیں گے تو یہ کسی اور تھرڈ ایجنسی کو جانا ہی جانا ہے اس کے بغیر اس کا حل نہیں ہے بارد صاحب تینکیو ویری مائچ آپ نے بڑا ہمیں تفصیل سے پوری کمیٹی کے پروسیڈنگ بتائیں پیپل نیو ہوپس آپ کی کمیٹی سے آپ اسی طریقے سے ان کے لئے کام کرتے رہیں گے بہت شکریہ سلیم آنوی اللہ صاحب ہم آئے ساتھ موجود تھے اور یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے صدر عارف علوی کا ایک بہت امپورٹنٹ انٹرویو سامنے آیا حامد میر صاحب کے ساتھ یہ انٹرویو ہوا اور اس میں صدر عارف علوی نے کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں کہیں ہیں ماضی کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کے بھقائق بتائیں ہیں اس کے علاوہ ان کی اب کیا انکلینیشن یا انٹینشنز ہیں اس کا بھی اظہار کیا ہے یہ ڈسکس کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بات کرتے ہیں عارف علوی صاحب کے جو انٹرویو ہوا ہے حامد میر صاحب کے ساتھ جو اس کا امپورٹنٹ ٹیک وے ہے کیونکہ بہت ساری باتیں کیونہوں نے تو کیا لگ رہا تھا ساتھ یہ تھے نفیز اللہ نیازی صاحب وہ بھی صدر مملکہ سے مل کر رہے تھے راج انہوں نے باتیں کی ہیں آج ان کے انڈورسمنٹ جو حامد میر صاحب کے انٹرویو تھا ان کا آریف علوی صاحب کا تو اچانک نا وہ ایکٹیو ہوئے ہیں آریف علوی صاحب ہیں ان دی پکچر انہوں نے کہا تھا آپ نے سوال کیا میں رکھل آپ کے یہ قویسٹن اس کے جواب میں انہوں نے نیازی صاحب نراز یہ فرمایا انہوں نے میری ملاقات میرا تأثیر بلکل نرازگی نہیں امران خان صاحب اور آریف علوی صاحب ایک ہیں سیم پیج ہے بلکہ جب یہ سوال میرا کاؤنٹر ہم نے کیا انہوں نے تو ابھی علیمہ خان صاحب بنے نرازگی کا اظہار کیا کہ خان صاحب خوش نہیں ہے تو انہوں نے بڑی معنی خیز بات کی تو انہوں نے جناب وہ سیمپلی ایک پبلک کنزمپشن کے لیے وہ کیا پبلک کنزمپشن ہے کہ لوگوں کو تأثور دینا کہ عمران خان صاحب آریف علوی صاحب سے نراز ہیں آریف علوی صاحب سے خوش نہیں تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے نے کہا جناب کہ پیچ اپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں پوزیشن میں ہیں کہ ان کی اس سلح کر رہے ہیں خان صاحب کی لیکن ساتھ میں نے ایک اور بات بھی کی اور رک گئے اس پہ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب بڑا انکشاف کیا لیکن ساتھ انہوں نے لائن ڈراؤ ہوئی ہے جی کلاس صاحب کنٹینیو کیجئے انہوں نے نام میں نے کوشش کی تھو کہ شاید میرے چکر میں آج میرے نیازی بھائی ہیں ساتھ آدمی ہیں شاید وہ میرے چکر میں نہیں ہے آج وہی باتیں انہوں نے وہی کہہ دی ہیں دوسرا ان کو یہ ہوگا کہ ایک صلح صفحی شاید کرا دیں وہی اکیلا بندہ بچ گیا پی ٹی آئی میں جس کو شاید سن لے دوسرا یہ ہے کہ کارل کو خان صاحب کو سزائیں ہوتی ہیں ابھی الیکشن میں تین مہینے پڑے ہیں میرا خیال ہے تو ان کو پارڈن دے سکتے ہیں سزاؤں کی شکل میں تاکہ الیکشن لڑ سکیں مالک صاحب موجود ہیں مالک صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اسلام علیکم مالک صاحب ہم بات کریں صدر آرف علوی کے انٹرویو کے حوالے سے جن کا حامد بیر صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور کل ہمارے پروگرام میں بھی حفیظ اللہ نیائی صاحب موجود تھے اور انہیں یہ بتایا تھا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے جو صدر آرف علوی کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے انہوں نے اس میں کچھ کلاریٹی دی آج ان کا انٹرویو ان کی باڈی لانگویج اور جس طرح سے انہوں نے بات کی چیرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے کیسے اس پورے انٹرویو کے بارے میں کیا کہیں میرا خیال ہے کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ اگر تو وہ پوسٹ پریزدنسی اپنا ریوائیو دیکھ رہے ہے وہ تو امراہ خان صاحب نے اپنے لوئر اپنا بڑا شو کرا دیا تھا جب انہوں نے تاریخ نہیں دی اور انہوں نے کہا جی بلکل ان کو دینی چاہیے تھی پھر ان کی امشیدہ کے رہے کہ جی وہ میرے ابھی بھی ریدر ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ای ریدر ان کو ای اوڈ کرتے اور ای ای تک انہوں نے اپنی گورننٹ گوا دی لیکن وہ اپنی ایک خاص طائل سے سوچتے ہیں سو جو ڈیلیوری کروا نہیں تھی اگر اسٹیبلشمنٹ وہ بھی نہیں کروا سکے نہ باجوا صاحب کے ساتھ نہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک ہی چیز کر سکتے تھے انہوں نے وہ بھی نہیں دی تو یہ بتائیے نا کہ انہوں نے صدر اپنے پارٹی لیڈر لیڈیوری جا دی ہے اچھا سید یہ بتائیے کہ آپ مالک بھائی کہ آپ کس کو بلیم کرتے ہیں کہ خان صاحب کا ایک ایبسولیوٹ وہ کیا کہنا چاہیے الیجینس کہیں وفاداری کہیں ان کا میار بہت ہائی ہے وہ کہتے ہیں ان کو دو تین دفعہ ریف الوی صاحب نے محول بنا کے دیا ان کو انہوں نے سرکمسٹانس کر کے دی ایمان باقی کا کام خان صاحب نے کرنا تھا باجوہ صاحب کو کیسے کہل کر سکتے بلکہ میٹنگ میں اسے اٹھا دیا تھا انہوں نے الوی صاحب کو باجوہ صاحب نے دس دفعہ لوگوں کے بتائے بلکہ آپ کے نالج میں یہ بات ہو نے کام نہیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے خان صاحب کیا بات کرتے تو ہمارے سے زیادہ بیتر الوی صاحب کو جانتے ہیں بڑے صاحب انہوں نے ڈی نائٹ ان کے ساتھ کام کیا دن راز لگا کے میرا خیال ہے جب ان کی یہ کوشش سے خیل ہوگی تھی تو خان صاحب کہیں نہ کہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ریزائن کر دیتے کہ جی میرا پرائیم نیسٹ ہے میرے لیڈر کو آپ نے ہٹایا ہے میں بھی کانٹینیو نہیں کرے گا خان صاحب 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 تو بس پھر تو بات نہیں مجھے ایک بات بتائیں مالک بھئی آپ نے بڑی حکومتیں گرتی پھرتے غلام گردشیں دیکھیں پاور کوری ڈور میں آپ سے بہتر کوئی نہیں پھرتا رہا سر آپ نے خبریں نکال سکوپ نکال سب کچھ کیا سر یہ الوی صاحب اگر بیٹھے رہے ہیں تو وہ ان کے زندہ ہاتھی زیادہ آپ کے لئے یوز فول ہے یا مردہ ہاتھی کا کیا کریں گے آپ سر خان صاحب آپ کو پتا اور طریقے سے سوچتے نفار اگزیمپل سر ان کے لئے اگر اتنی لانگ ٹرم چیزیں سوچے ہوتے تو شاید گورنمنٹ بھی نہ گیتی ان کی وہ خود بھی کچھ چیزیں ریٹریف کر سکتے تھے کچھ تعلقات بگرے ہوئے جو بڑھگی تھی بات دی اسکلیٹ بھی ہو سکتی تھی اب میرا خیال ہے کہ فرنکلی جو مرضی کر لیا میرا خلص تو لیکن اچھا کال ہماری جو بات ابھی ربی ابھی آپ سے پوچھ رہی تھی ملاقعات ہوئے دس سال بعد ان سے جب یہ سوال ہوا جناب کہ خان صاحب نراز ہیں جیسے آپ بھی یہ بات کہہ خان صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آج انٹرویو سے بھی یہ لگ رہے سر کہ میرے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اگر پبلک کنزمشن کے لیے رکھا ہوتا تو پھر وہ کیوں اپنا ہاتھ شو کرتے ہیں انہوں نے تو آج کہا میرے لیڈر ہیں جی اگر وہ پبلک دینا جب 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 سکتے ہیں نہیں مجھے ایک شیرگل سی بات بتائیے یہ فیصلہ کس کا فیصلہ ریلیویٹ ہے خان صاحب کہ میں آپ کو بھائیہ اپنا ڈیسائیپل مانتا ہوں کہ نہیں مانتا کہ الوی صاحب ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں خان صاحب کو ان کو لگتا ہے کہ ان کے لئے وہ چیزیں نہیں کی جو کر سکتے سر بات سکتے ہیں جو الیکشن کی دیٹ تھی مجھ ایک بات بتائی رو سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی جب انہوں نے کہا کہ پریزیڈ صاحب کہتے ہیں کہ میرا حق تھا تو پریزیڈ صاحب نے دیٹ دی کیوں نہیں اور یہی بات خان صاحب کہتے تھے کہ یار انہوں نے دی کیوں نہیں وہ نہ ہوتی نہ کچھ ہوتا اس سکر میں بھئی بھی دیا اپنی اپنی دیکھے اور سپریم کورٹ میں معاملہ ڈال دیا آپ کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے اگر دیلیوری کا ٹائم تھا خان صاحب کو بڑا مجوز کیا مجھے وہ کہتے ہیں بچے کی جان لوگ کیا محورہ ہے مجھے گرمانے دیں انہوں نے آج بھی فرمایا ہے کہ آپ کازی فیض صاحب خلاف بھیجیں انہوں نے سپریم کورٹ سٹنگ جج کے خلاف بھیج دیا جو دوبارہ اٹھا سپریم کورٹ نے ایوان صدر کے موں پر مارا آپ نے سارا غلط کہ وہ کام انہوں نے کیا اس کے بعد انہوں نے کہ آپ نے شباز شریف سے حلف نہیں لینا بلکل نہیں لوں گا انہوں کا وزیروں سے حلف نہیں لینا میں بلکل نہیں لوں گا خان صاحب جیسے آپ کہتے ہیں انہوں نے کا سب بچہ رکھ کیا کرے ایک مصہوم آدمی ازار کیا چاہتے ہیں پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ جو آمی چیز کی جو سمری تھی سمری جانے سے پہلے ان کی دسکسشن ہوئی تھی ان کو پتا تھا کہ سمری آرہی ہے سمری تو جب گئی ہے چوبیس سنٹے کے اندر رسائن ہو گئی تھی وہ اس کے بعد سمری ملنے کے بعد پیزنٹ صاحب نہیں ملنے گئے تھے خان صاحب کو وہ پہلے گئے تھے جب ان کو نظر آ گیا تھا کہ سمری آئی گا اس کے بعد یہ گئے تھے خان صاحب سے اجازت دے کہ وہ روک نہیں پا رہے ان کے پاس چیز نہیں تھی کر رہا ہوں کچھ چیزیں آپ بتا رہے ہیں ان کی جس وقت انہوں نے خان صاحب کی باتیں مانی جب یہ خان صاحب بھی پاور میں تھے چاہے ان کی رامان تھے اسے کا فرق بڑتا ہے مالک صاحب آریف علی صاحب کافی دیر سے کچھ کوشش کر رہے پہلے تو سمجھ آرہا تھا کہ مفامت کی کوشش کر رہے دونوں پارٹیز کو بٹھا رہے کچھ چاہ رہے میڈل گراؤنز نکل آئے لیکن ابھی یہ جو کچھ درسے سے کرنے ٹویٹ ہے انٹیو ہے پوسچرنگ ہے جس طرح سے کہا جا رہے دیکھ درمیان میں باتشیت کرواتے ہیں اس میں اہترے سے زیادہ یہ اپورٹ ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں سائز کا اعتماد ہو اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ الوی صاحب خواہ صاحب کا پورا اعتماد انجوائی نہیں کرتے ایک طرف ان پر اعتماد انجوائی نہیں کرتے اور نہ ہی الوی صاحب اپنا انفلوینس رکھتے دوسری سائی پر دوسری سائی کو ان پر اعتماد کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک پارٹی پر ان کا انفلوینس نہیں ہے اور جو دوسری پارٹی ہے اس کا ان کے اوپر پورا اعتماد نہیں ہے تو یہ بروکرے کیا کریں گے بروکرے اپنی کریڈبلیٹی پر ہوتی ہے یا آپ بہت انفلوینس ہو یا آپ کی کریڈبلیٹی ہو فلسطینیوں کا مسئلہ چلا تو اوزلو اکورڈ ہوئے اس کے درمیان میں جو پڑے ویٹ ان کی کریڈبلیٹی یا کرواتے کریڈبلیٹی بنیاد مالک لسٹلی لسٹلی سر کیا آپ خیال ہے کہ اسٹیبیشمنٹ صدر آرف حلوی صاحب کو شیریس نہیں لیتی نہ ان کا کلاوٹ ہے نہ ان کی بات سنتی ہے نہ وہ بکول وہ کل وہ کہے بھی رہے تھے حفیظ علیاء صاحب ان سو منی ورڈز کے فون تک نہیں شاید اٹھاتی اس فر اس دیل بیتوین خان ان سیبیشمنٹ کنسرم یہ لسٹ اس رہو وہ totally irrelevant ہو گئے ہیں power equation میں بھی اور پوکل پولی 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 بہت شکریہ مالک صاحب بہت شکریہ مالک صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی پروگرم کا بخ ستم ہو گیا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ